تو رمضان میں کچھ لوگوں نے مشہور کیا ہوتا ہے یہ فلان دن یا فلان جمعہ قضائے عمری ہے یہ وہ جالی چیز ہے جو کوئی مکتبہ فکر آن نہیں کرتا ایون دیوبان اور بریلوی علماء جن کی پبلی کے قضائے عمری پڑھ رہی ہوتی ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جالی ہے کوئی نہیں ہے ایسی نماز وہ جمعت اور وضا والے دن ادا کرتے ہیں بار شریعت میں آمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ نے بقیدہ لکھا ہے یہ جالی نماز لوگوں نے منا لیا اور اس کا سلوشن کیا اگر کوئی بندہ دیر سے نماز پڑھنا شروع کرتا اس کی زندگی کے بچے دس پر آن یہ ہمارا جس میں موقع بھی ہے کہ صورت الفرقان کی عید نمبر سیمنٹی ہے کہ اگر کوئی شخص شرک سے بھی توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اب اس کی نئی زندگی شروع ہوئی ہے گزشتہ کے گناہ معاف ہیں آندہ سے وہ شروع کر دے اور اب ساتھ ساتھ جو نمازیں چھوٹیں وہ اس نے ضرور پڑھنی ہے وہ تو نبیل اسلام کی عدیث ہے بخاری مسلم میں کہ اگر کوئی شخص سویہ رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے یاد آئے وہ نماز پڑھ لے اس کے لیے وہی وقت ہے اور پھر حضور نے آیت علاوت کی میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا تو وہ اس وقت پڑھ لے ساتھ ساتھ والی پرانی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے